کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ہی سکھے پیسے آدھی وغیرہ پڑے ہوئے پرابت ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں تو ایسے میں من میں ہمیشہ ہی یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہیں اٹھائے یا نہ اٹھائیں اسے اٹھانا شب رہے گا یا پھر اشب رہے گا یا پھر کسی نے کچھ کر کے تو جادو ٹونا آدھی وغیرہ کر کے انہیں رکھ دیا ہے تو اس سے جڑی ہوئی جتنے بھی باتیں ہیں یا جتنے بھی سنکیت ہوتی ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دے کہ یہ جو سکھے پیسے آدھی وغیرہ پرابت ہوتے ہیں کئی بار تو انہیں جادو ٹونا آدھی کر کے یوں ہی رکھ دیا جاتا ہے اور کئی بار یوں ہی کسی کی گر جاتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ کو کیسے سمجھنا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اوم نمہ شیوائے ہر ہر مہا دیو اوشحی لکھ دے جس سے بھگوان شیو کی کرپہ آپ پر ہمیشہ بنی رہے تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے کچھ سکھے پیسے آدھی وغیرہ پڑے ہوئے مل جاتے ہیں تو کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یوں ہی اٹھا لیتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اٹھاتے نہیں ہیں ان کے پاس سے یوں ہی گزر جاتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کیونکہ کافی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ سکھے اور پیسوں کو کئی بار یوں ہی چھوڑا جاتا ہے جیسے اگر کسی پر تنتر کریا آدھی وغیرہ ہوئی ہوتی ہے یا پھر بھوت پریت آدھی کی سمسیائیں رہتی ہیں تو ان کی چیزوں کو اتار کر انہی پیسے سکھے کو ان کے اوپر سے اتار کر یوں ہی پھینکا جاتا ہے اسے جو بھی ویکتی اٹھا لیتا ہے اس کے جیون میں دربھاگی اسے گھیرنے لگ جاتا ہے اچانک سے ہی پریشانیاں اس کے جیون میں اتپن ہونے لگ جاتی ہیں تو اس پرکار کے سکھے اور پیسوں سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ خاص چیزوں کا بلکل دھیان رکھنا ہے جیسے کی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ پیسے یا سکھے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک چیز یہ دھیان رکھے کہ ان سکھوں پر ان پیسوں پر سندور بلکل بھی نہ لگا ہو یا پھر ان سکھوں اور پیسوں کے ساتھ کوئی اور سامگری بلکل بھی نہ ہو جیسے نیبو مرچ آدھی وغیرہ کسی پودھے کی جڑ یا پھول آدھی پتیاں آدھی وغیرہ اس پرکار کی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سکھوں یا پیسوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں ملنی چاہیے اگر آپ کو یوں ہی سڑک پر سکھے یا پیسے پڑے ہوئے ملتے ہیں اور کیول یوں ہی پڑے ہوئے ملتے ہیں تو پھر اس میں کوئی بھی پریشانی کا بات نہیں ہوتی ہے انہیں آپ یوں ہی اٹھا سکتے ہیں ان کے کافی زیادہ شبھ سنکیت بھی ہوتے ہیں لیکن کون کون سی سنکیتوں سے آپ کو سترک رہنا ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے جس سے آپ ہمیشہ ہی پریشانیوں سے بچے رہے اور ان چیزوں کو جان سکے کہ کس پرکار یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار آپ کو بتا دے کہ پیسوں کا ملنا کافی زیادہ شبھ سنکیت مانا جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کو کبھی بھی کوئی پیسے ملتے ہیں نوٹ سکے آدھی وغیرہ ملتے ہیں تو انہیں دیکھ کر آپ ترنت من میں خوش ہو جاتے ہیں اسی پرکار جو پیسے کھو جاتے ہیں چاہے ایک روپے بھی آپ کے کھوتے ہیں پانچ روپے بھی کھوتے ہیں تو ترنت ہی کھونے کے سمیے میں آپ کو دکھ ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار اگر کوئی آدمی کتنا بھی امیر ہو اور اسے اچانک سے ایک روپے بھی اگر پرابت ہو جائے تو اسے اچانک سے ہی خوشی اندر محسوس ہوتی ہے اور وہ بھی کیول اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پیسوں کا ملنا کافی زیادہ شبھ سنکیت پتروں کی اور سے بتایا جاتا ہے ہمارے جو پتر ہوتے ہیں وہ اسی پرکار کے سنکیت دیتے ہیں جب بھی جیون میں سکھے پیسے پرابت ہوتے ہیں تو ترند سمجھ جانا چاہیے کہ پتروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی سنکیت اوشے ہی مل رہا ہے جیسے کی اگر آپ کوئی ایسا کاری کرنے جا رہے ہیں جس میں کافی زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا اور اس دوران اگر آپ کو پیسے سکھے آدھی وغیرہ ملتے ہیں تو ترند سمجھ جائیے کہ اس پریشانی سے آپ نکل جائیں گے اور وہ کاری نشچت ہی ہونے والا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان دکھ اور چنتاؤں کے کارن اٹک ساجاتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ اس کے جیون میں بہت پریشانی آنے والا ہے اور بہت دکھ آنے والا ہے تو جب بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کے پتر اس کے کل دیوتا اس کے کل دیوی اسی پرکار کے سنکیت دیتے ہیں جیسے اگر آپ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں بہت زیادہ چنتا میں ہیں اور کچھ ایسے کاری میں جا رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے بلکل بھی نہیں ہوگا اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے من میں کوئی نہ کوئی سندے ہے سوال ہے جیسے کئی لوگوں کے من میں ہوتا ہے کہ جب نیا گھر لینا چاہتے ہیں یا نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں یا کوئی نئی پروپٹی آدھی وغیرہ لیتے ہیں تو ان کے من میں یہ سوال ہوتا ہے کہ لیں یا نہ لیں نقصان ہوگا فائدہ ہوگا اسی پرکار کافی پرکار کا سوال من میں اٹھتے ہیں تو آپ کو بتا دے جب بھی ایسے سوال اٹھتے ہیں اور آپ کے پتروں آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں تو اسی پرکار کے چیزیں اسے پرابت کرواتے ہیں سنکیت دیتے ہیں انہی چیزوں کے انسار انہی چیزوں کو پرابت کروا کے کہ اس کاری میں آگے بڑھ جاؤ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے تو اس پرکار وہ سنکیت دیتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ سے بات نہیں کر سکتے وہ کیول آپ کو سنکیت دے سکتے ہیں آپ کو یوں ہی سمجھا سکتے ہیں سپنے میں بھی دیکھا سکتے ہیں لیکن کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے اگر کوئی ایسا ویکتی ہے جو ان چیزوں سے ڈرتا ہے سپنے میں اسے کچھ بولے بات کرے تو اگر کوئی ایسا ویکتی ہے جو اس پرکار سے ڈر جائے تو پتر کبھی بھی اسے پریشان نہیں کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار اگر کوئی ایسا ویکتی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے پتر اسے بات کریں اور وہ من و کامنا رکھتا ہے اچھا رکھتا ہے اور اپنے پتروں سے ریکویسٹ کرتا ہے یا ان سے بہت پیار کرتا ہے تو اوشے ہی اس کے پتر اس کے سپنے میں اوشے ہی آتے ہیں پتر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ڈر جائے گا یا نہیں ڈرے گا تو اس پرکار ہی وہ سنکیت دیتے ہیں کئی لوگوں کے تو سپنے میں بھی آتے ہیں اور ساری چیزیں یا ساری آنے والے سنکٹ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں انہیں آگاہ کرتے ہیں اس لیے پتروں کو ڈھال کہا جاتا ہے جس کے بھی پتر اس پر پرسند ہوتے ہیں تو اس کے لیے ڈھال کا کاری کرتے ہیں اور وہ اپنے جیون میں نشچت ہی سفلتا کو پاتا ہے تو اب تو آپ نے یہ جان لیا ہے کہ پیسوں کا ملنا شب ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ شب سنکیت کو آپ اپنے لکی چاند کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی خاص طرح سے کریا کر کے پریوک کر کے جیسے مان لیجئے اگر آپ کو ایک روپے کا سکھا پانچ روپے کا سکھا دس روپے کا سکھا کوئی بھی سکھا یا کوئن آپ کو پرابت ہوتا ہے تو اس سکھے کو سب سے پہلے لے جا کر پنچہ مرت میں آپ اچھی طرح سے دھولیں کیونکہ پتروں کی آشیروات سے ضرور پرابت ہوتا ہے اور اس سکھے کو اس پیسے کو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کی بلکل بھی اسے خرچ نہ کریں بلکہ اسے گھر میں سنبھال کر رکھیں اتردشا میں کہیں بھی کسی بھی علماری میں یا کسی بھی بھگوان کی مورتی یا تصویر کے نیچے اسے آپ ستھاپنا کر سکتے ہیں کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کی اسے سکھے آدھی وغیرہ پیسے آدھی وغیرہ مل بھی جاتے ہیں اور ان کی وہ چاومین برگر آدھی وغیرہ کھا بھی لیتے ہیں تو اس سے اس کے جیون میں دربھاگی شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اس پرکار کے سکھے پتروں کا آشیروات کے سورو پرابت ہوتے ہیں اور انہیں ہی اگر آپ خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ سو بھاگی جس سے آپ کے جیون میں ہو آپ کے پتر آپ کو پردان کیا ہو پرابت کروایا ہو اور اسی سو بھاگی کو اگر آپ خرچ کر دیتے ہیں تو اس سے دربھاگی نشت ہی شروع ہو جاتا ہے تو اس پرکار کے سکھے پیسے آدھی وغیرہ کبھی بھی اگر آپ کو ملتے ہیں تو بالکل بھی خرچ نہ کریں بلکہ اپنے پورو دشا میں یا اتر دشا میں کسی بھی علماری میں کسی بھی تصویر کے پیچھے یا نیچے اسے ستھاپت کر کے رکھ دیں یہ ایک لکی چاند کی طرح کارے کرتا ہے اور جب بھی آپ کے جیون میں کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ کو کہیں سے بھی راستہ نہیں ملتا ہے تو اگر اسی سکھے کو یا پھر اسی پیسے کو ماتھے میں لگا کر پتروں کو پھر سے یاد کیا جائے اور پتر سے کوئی منو کامنا بولی جاتی ہے اچھا بولی جاتی ہے اور ان کے لئے اماوسیہ پر اگر ورت رکھا جاتا ہے یا پھر شدھ گائے کی دودھ کی کھیر بنا کر بھگوان شیو کو بھوگ لگایا جاتا ہے شیو لنگ پر چڑھایا جاتا ہے تو اس سے پتروں اتی پرسند ہوتے ہیں اور ہر پرکار کی منو کامنا کو ترنت پورا کراتے ہیں آپ کو ہماری جانکاری کیسے لگی کمنٹ باکس میں اوشے ہی بتائیں اسی پرکار کے خاص جانکاری والے ویڈیو پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن اوشے دبا کر رکھیں جس سے کوئی ویڈیو مس نہ ہوا کریں